اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کے ازالے پیج کو شبکلائف کریں اور بیل آئیکن نبائے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ جب مجھے نہیں جانتے تو آپ نے مجھے میسوج کے سکیے میکنننہ اچھا صح تمcalled حان کیا Bei کیوں کی کیوں کی 5منٹ مرد 1من 1منٹ 1منٹ نعم ہاں icient وال کام کام ہماری 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 محمود کام سے اچھا اپنے میسیج کیے میرے کو نیچے وہ تفسیرہ کیے ایک مشہورہ دینا چاہوں گا ایک مشہورہ دینا چاہوں گا آپ کو جیسے آپ ڈاللوم کے فتوے کے نیچے جو تفسیرہ کیا ہے تو آپ ایک سوال ایک استفتہ بنائیے اور اس میں وہ دو تین نام جو آپ نے لکھے ہیں مولانا محبوب صاحب مولانا یسا منصوری صاحب اور وہ مولانا ساسا ان تینوں کا نام لکھ کے آپ جرہا فتوہ مانگئی ہیں ڈاللوم دیو بن سے ڈاللوم دیو بن سے جی ہم کیوں مانگاؤں بے پتوے گا شعب آپ کو ہی نا میں ہم کو نہیں پتوے گا پھر آپ نے مجھے کی مجھے ہم کو صرف پوچھو ہے تو آئینہ بتانے سکتا ہے ایک کام کرو نا جیسے کہ آپ نے علماء کی توہین علماء کے تعلق سے نازے والفاظ کہنے کی جو بات دارلوم سے پوچھی ہیں نا تو اس میں آپ بیریک پوچھیں نا یہ مولانا محبوب صاحب مولانا یسا صاحب یہ علماء اکرام کی توہین کرتے ہیں ان کے تعلق سے دارلوم دیو بن کا کیا موقف ہے رہا ہے نام لے کے پوچھیں نا کس کو پوچھیں دارلوم دیو بن کو ارے آپ کو بہت بڑے مفتی ہیں نا آپ پوچھنا نا چھوٹا توہینہ آپ کیوں نے پوچھ سکتے آپ کو دارلوم کا مقام بڑا ہے آپ کو بڑے بڑے لوگ چلتے نا ہمارے جیسے اکیر پاکت آپ بہت بڑے مفتی ہیں پھر آپ دارلوم کا فتوہ دارلوم کا فتوہ آپ کوٹوے کا میسی کی اس کیوں کر رہے ہو مقائق کے باوجود تو اسے ہی روزردانی کر رہے ہیں نہیں مقائق کے بات با equی مدد کے بات کرو آپ دارلوم کے فتوے کا ملسی کیوں کر رہے ہو ملسی کیوں کر رہے ہو پھر دارلوم کے فتوے مولا محبوب صاحب کا نام ہی نہیں تو آپ نیچے نام کیوں لگا رہے ہو محبوب صاحب کا نام نہیں فتوے میں نام لگا ہے تو فتوے میں ان کا نام نہیں ہے تو آپ استعمالین کا نام کیوں تو ٹھوٹے اس فتوے کے ساتھ اچھا وہ فتنوں کا نام ایک بات ہے یا اب یہ سابت کر کے بتا دے ہو کہ وہ فتوہ مولا محبوب صاحب کے تعلق سے نکلا ہے دارلوم دیبن سے ایک منتر آپ میری بات سنلا آپ نے جب مجھ کو پوچھے کہ بھائیوہ آپ نے نیچے اس کا تذکیر رکھتی ہے کہ میں نے کیا گا آپ سے کہ میں نے نیچے ہم اس کا آیا تو میں نے آپ سے ساکتی ہے یہ کارنا مجھے تو نہیں تو آپ کو اس بات کی تحقیق ہے کہ دارلوم نے وہ فتوہ مولا محبوب صاحب لندن کے تعلق سے دیا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں جو ہے تو دارلوم بننے ایک منتر خیانت تو مانو نا تلے اپنے ہاں میں نے بھوڑ رہا ہوں میں نے مان دیا چلو آپ سلام گروہ دارلوم سے یہ فتوہ طلب کرو کہ میں نے ایسے اسی خیانت کر کے ایسے ایسا میسے فارورڈ کر دیا دارلوم کا میرے اوپر کیا فتوہ ہے اپنا نام پتہ لکھے اورانگباد کا پاہ ایک منتر ایک منتر دارلوم کروانا چلو نا ادھر سنو نا سیاسد کیو کہلتے ہو آپ لوگ سلام پولیژیشن کیوں کہلتے ہو تم لوگ اور آرے شéré burnout میں نا consult نےا ہے تو نیچے مولا خلو سامنے کیا اچھا چلو ٹھیک ہے تلو ٹھیک ہے نہیں میں نے ان کو نعم corro مان کر کیا ہونے والا آپ نے جو خیانت کی اس کا آپ کو بکسان کرنا پڑیں گا آرے یہ تو خیانت تو تمہارے بڑے حضرت جی تو بہت خیانت کیا ہے چھوڑے یا مدد کے بات کرو مدد کے بات آپ نے جو مجھے محسسسدے کی بات کرو مدد کے بات کرو مبتی صاحب چھو ابھی تک تم مجھے کہہ رہے تو میں جانتا نہیں ہے آپ مجھے ابھی مبتی صاحب کہہ رہے اب تم مجھے جانتے ہو تو آپ مجھے جانتے پہچانتے ہونا آپ نے پردان منتی کا نام لیا تھا کیا بولا آپ نے جملے داؤ رہا ہوں جب فون کے بوٹایا تھا اس لئے پوچھا تو آپ نے پردان منتی کا نام لگے کچھ کہا میرے کو کیا کہا کیا کہا بولا آپ کو جنرل سیٹی موڑھ کر رہا gaat منا نئے جھوڑ بھول رہا ہے جوڑ کے تعلق سے آپ کو دے بان کا فتو ہوں میں جھوڑا کون میں لیکن کہتے تو وہ عبارت جی petit آپ نے مدے کی بات بعد مدے کی چلئے بعد حردی مولا ساة اے آپ کی نے مدے کی تم نے جو میسے جو آپ پر بتا ہو آپ نے پوڑھے نیا جواب میں پوڑھے کیا کہا آپ نے مختلا جانتی ہاں آپ مجھ کو نہیں جانتے ہاں میں نے ایتیوز کیا کہا تو آپ نے کیا کہا میں نے کہا کہ آپ کو موڈی کیچر میں ہاں ہاں کیوں بولا جب آپ کو بتا اے مبتی ساری مورود آپ نے اس طرح جملہ کیا تو کیا یہ عالم کی شام میں نازے والفاد نہیں ہے دانم کا فضو تبارے پر فیٹ ہو رہا ہے دانم کا فضو تبارے پر فیٹ ہو گیا کوئی ساتھی تھے کوئی ساتھی تھے اگراد جی بہت آکے ان کو سائید میں رکھیے آپ دانتم کے فتوی کی صد میں آگئے آپ جانتے ہیں مفتیوں میں نے آپ کو کیوں اور آپ نے میری شارنہ نازے والفاد کیا دانوں کا فتو پر فیٹ ہو گیا تو اپنا نام سے چلاؤنا اس کو کیوں سیاست کرتے ہیں کیا ملتا ہے آپ کی سیاست کرتے ہیں یہ افواہ پہلا کر لوگوں کی دیماعت کے اندر کھنٹ سے ڈال کر لوگوں کی دیماعت کے اندر فتنا کر کیا ملتا ہے تم کو؟ کیوں کہ آپ کچھ فٹمہ دعنید کیوں کر رہے ہیں؟ مددے کی بات کرو مددے کی بات دارنم کا فضوات جو تمہیں بھی بھیجے ہو لا علماء کی شاہر علماء کی تاؤین علماء کی شان میں نازر علماء کہہ لے کا جھب فضوات تمہیں دعنید کررہے ہیں خور مددے کی بات کرو مددے کی بات کرو تم پڑھے لکے لکھتے ہو اور انہer چھے سے تم تعلق رہے اور عرمہت میں کار رہتے ہو اور آپ اس طرح کے فدنی کا کام کر رہے ہو جو فتوہ آپ بیج رہے ہو کہ علماء کی شان میں غستاخی کرنا اس کے تعلق دارلم کا فتوہ ہے اور آپ میری شان میں غفتا ہی کر رہے ہو آرے تمہارے حضر ذرا بھی شرم نیا وہ مددہ ہے ہی نہیں وہ مددہ ہے ہی نہیں وہ مددہ ہے ہی نہیں کام کرو نا ان کے نام سے فتوہ مانا دارلم سے جس کے نام کے جو آپ عزام لگا رہے ہو نا آپ بڑے حضر جی ہے وہ سن لو ایک کام کرو آپ کا آپ کا مددہ کیا ہے مولا محبوب صاحب لندن اور مولا عیسیٰ صاحب تو آپ نے علماء کی غستاخی کا سہرہ ان کے سر میں ڈالا نا آپ ایک کام کرو ان کا نام لے کے صفتہ بنا کے دارلم دیوبن بھیجو دیکھو کیا جواب آتا ہے وہاں سے دارلم کا مسیوس کیوں کر رہے ہو فتوہ کون سا ہے بات کون سی دارلم کیا کہہ رہا اس کی نیچے تم مولا عیسیٰ ملتر کا نام لگا رہے ہو مولا محبوب صاحب لگا رہے ہو مولا محبوب صاحب لگا رہے ہو مددے کی بات کرو یار تم یار کٹ کر گئے اورنگ بات کی اٹھتے ہونا رہ آدمی ہو یار مددے کی بات کرو تم نے دیکھو مولا کی توہین کا جو فتوہ تھا اس کو آپ نے کس کی گلے میں ڈالا مولا محبوب صاحب کی گلے میں ڈالا تو ایک کام کرو نا ڈائریکٹ سنو سنو ڈائریکٹ ایک سوال نامہ بناو اس چفتہ بناو کہ یہ مولا محبوب صاحب لندن والے ہیں یہ علماء اکرام کو ایسا 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 بولتے ہیں ان کے تالو سے علم کا کیا فتوہ ہے دیکھیں پھر کیا جواب آتا ہے چلو ٹھیک میں مان لے تم میں کر لوں گا کب تک ہوں گے میرے کو کب تک ہوں گے listen to me listen to me مددے کی بات کرو مددے کی بات کرو مددے کی بات کرو مددے کی ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو میں تو ایک آدمی ایک حکیر فکیر آدمی پر میں نے سان میں بسکتا ہوں اورے حکیر فکیر آدمی ہی فتنا کر رہے آج کے زمانے میں حر آپ نے آپ کو حکیر manipulations کیاب糸ure ہن؟ ہم تو بھی چھوٹے مٹھے گول کر رہے ہمارے ش 농تIGHep مجلب تم کو جائے سے مجلب تم That見て blindого teammates misuse کروں گے تم that BRPA misuse کروں گے Fate ka misuse کروں گے اب ایک کام کرو دعلم سے ایک فتوہ مغاؤ جو فتوے کا misuse کرتا ہےダ egom کے اور دانلوم کے فتو کسی شخصیت کے نام سے جوڑ دیتا ہے اس کے طرح دانلوم کا کیا حکم ہے مرمونا ایک بدوا سیب راکیل کے فقیرمن جانے کا کسی گروپ میں کوئی میاسے جایا اس کو اٹھا کے آگے پتک دینے کا آگے بیس دینے کا اور آپ نے آپ کو ترمکار اس طرح سمجھنے کا بابا حضر رجید ہاں؟ ارئی تم نے کہا سے سکھا ایک سکھنے ایک سکھنے ایک سکھنے ایک سکھنے لاکھ سے بھیجا ہے شائد دیتا ہے تو کیونکہ آپ نے نام کیوں نہ رہا مرمونا محبور صاحب کا کامال یہ پیٹا ہوتا ہے ارے آپ کو اسکمانڈر کے نہیں نہیں ابھی تم نے مجھے ورسوپ پہ فتوہ بیجا علما کی شاہد کے غصاقی کرنے والے کا تیانگا تمہارے بابا کو مجھے بات کرونا تم نے کیا آدمی ہونا اسکمانڈرے کے تم پڑے لکے ہونا وہ کوپک میں بات میں بات کروں گا تم پڑے لکے ہونا تو مجھے مجھے بھیجے اس سے بات کیوں نہیں کر رہا ہو آھاااااااا ڈدیب کی بات ہے آج تم نے جو مجھے بھیجا مغلاء محبب ساپ کے تعلق سے اس پر بات کیوں نہیں کر رہے ہو کیوں بھاگ رہے اس سے حسنا چلے ٹھیک ہے تم ہو جس میں دوسری بھی میسیج بیجا اس نے کہے وہ پڑے نہیں کر دونی مجھے پھلے اس پر تو کلیاریشن دو اس پر گیارو دوسرے بھی تے مسیج پڑے نہیں دوسرا دوسرا میں سے دارلوم کا فتوہ نہیں ہے یہ دارلوم کا فتوہ ہے تو دارلوم کسی مانتے ہیں تو یہ جمال لو نا ساتھ بابا کے بارے میں چاہتے ہیں ایرے بیٹا مدے کی بات کوئی شورائی بندہ کبھی نہیں کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے سنو میبوب بھائی میبوب بھائی سنیے سنیے یہ تو تم بار بار مولانا ساتھ مولانا ساتھ کو بیش میں لے رہے ہونا یہ مدے میں میں تم سے ایک گھنٹا بات میں بات کرتا آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سنو سنو سارے کسی مان کی جائرہ نا کر کے بات کرتا ہے کسینا تو ابھی تم نے کرے ایک نورمر فتوہ تا وہ نورمر فتوہ تا نسین نسین کالیا مدو ایک نورمر فتوہ تا دارلوم دیوبن کا آپ نے اس کو مولانا میبوب کے ساتھ جوڑ دیا جوڑا نہیں چوڑا اوہ میبوب بھائی ایرے کیا ہوا کیوں بھاغ رہے بھائی نہیں بھاغ ہوں گے مجھے اس کا جواب کب دوں گے مجھے تم نے کچουڑا نہیں مجھے تم نے بھائی مجھے تمета بھائی مجھے تمہbishے تمہ plaus competent اونے سامنے بات کروں گے آگر مطلب سامنے آگے مارمتا ہے سامنے آگے آپ نے جو موٹسر میں سے چلا ہے اس کے بار بات کریں گے انشاءاللہ بولو کہا رہتے ہو تم میں ایک دو سادھی بیشتا ہوں آپ کے پاس بولو کہا رہتے ہو تم یہ جو آپ نے جو آپ کی دانلوم کے فتوے کو مولانا محبوب سے جو جور دیا نا ایڈیٹ کر کے اس کے تعلق سے بات کریں گے مولانا عرشد مدنی کو فون میں لگائیں گے انشاءاللہ اور وہ میسیج مولانا عبور قاسم کو بیجیں گے کہ تم نے یہ فتوہ دیا تھا اس کی نیچے یہ آدمی نے ایک پوز بنا کے ڈال دیا ایڈیٹ کر کے اس کے تعلق سے کیا گئے تھے